سورة نصہ آیت نمبر ایک سو چھپیس وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ الشَّئِئِمْ مُحِيطًا اسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کہا ہے اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین اور اسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت میں اور اسی کی غلامی میں اور اسی کا پیدا کیا ہوا ہے جس طرح جب جو تصرف ان میں وہ کرنا چاہتا ہے بغیر کسی روک ٹوکے بغیر کسی مشورے کے بغیر کسی کی شراکت اور مدد کے کر گزرتا ہے کوئی نہیں جو اس کے راتے سے اسے باز رکھ سکے کوئی نہیں جو اس کے حکم میں حائل ہو سکے کوئی نہیں جو اس کی مرضی کو بدل سکے وہ عظمتوں اور قدرتوں والا وہ عادل اور حکمت والا وہ لطف اور رحم والا واحد سمد اللہ ہے اس کا علم ہاتھ چھوٹی بڑی چیز کو گھیرے ہوئے ہیں مخفی سے مخفی اور چھوٹی سے چھوٹی اور دور سے دور والی چیز بھی اس میں پوشیدہ نہیں ہمارے نگاؤں سے جو پوشیدہ ہے اس کے علم میں سب ظاہر ہے پچھلی آہت سے اس کا ربط یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح دوست برابر ہوتے ہیں ان کی ملکیت بھی ایک ہی سمجھی جاتی ہے اس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے نہیں بلکہ اس مانورز میں ان کے ملکیت اب بھی اللہ ہی کے پاس ہے اور ہر شاہر کا ہاتھ بھی اسی کے پاس ہے یہ تو اس کا فضل و کرم ہے کہ اپنے ان خاص بندوں کو اپنا خلیل قرار دے کر ان کی عزت افضائی فرمائے دلیل چاہو تو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب کا معاملہ دیکھ لو ہم دوست بنانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب نعوذ باللہ اللہ تعالی کا معاملہ انسانوں جیسے کہ جیسے ایک انسان اپنے دوست کے سامنے مجبور ہوتا ہے اس کی بات ماننے پر اس طرح اللہ بھی مجبور ہے اللہ خالق ہے جس کو وہ دوست کے عزاز سے نواز رہے وہ اس کی تخلیق ہے مالک خالق کس طرح اپنی تخلیق کے برابر ہو سکتا ہے ایک انسان ہے وہ مشین نجات کرتا ہے اب وہ مشین اس کے برابر کیسے آ سکتی ہے سو اسی طرح اللہ نے ایک انسان بنایا تو ایک انسان اس کے مقابلے میں کیسے آ سکتا ہے کیونکہ انسان تو مکھی کا مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتا سو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ سب کچھ اس کے دائرہ اختیار میں ہے یاد رکھیے گا جزا اور سزا کا قانون بیان کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی ملکیت میں ہے اللہ اس لحاظ سے کہ وہ اپنے اس قانون کو نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے اور تم اس کی گرفت سے کسی صورت بچ نہیں سکتے ہو اس لیے اچھے عمال بجا لاؤ اور برے عمال سے اپنے آپ کو بچاؤ موسیقی